بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شیطان دائیں بائیں آگے پیچھے سے پہکائے گا اور بندوں کے لیے تو کوئی راستہ ہی نہیں بچا اللہ اللہ نے فرمایا کہ میرے پرشتو یہ دو سمتوں کو بھول گیا ایک نیچے کی سمت ایک اوپر کی سمت میرا گناہگار بندہ جب اپنے گرہوں پہ پریشان ہو کر میرے در پہ آئے گا اور میرے در پہ آ کر ہاتھ پھیلا دے گا کیونکہ ہاتھ اوپر کی سمت کو اٹھیں گے ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا اور جب میرا بندہ اپنے گناہوں پہ پریشان ہو کر اپنے سر کو سجنے میں ڈال دے گا کیونکہ نیچے کی سمت سے شیطان اثر انداز نہیں ہو سکتا میرا بندہ بھی سر نہیں اٹھائے گا میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا تو شیطان نے ایک قسم کھائی تھی فبعزتی کا اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا شیطان مردود تو قسمیں کھاتا ہے میرے بندوں کو بہکانے کے لیے ورغلانے کے لیے ذرا میری بات بھی سن لے کہ میرے بندے بتقاضہ بشریت گناہ کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے اگر اپنی موت سے پہلے پہلے سکھی معافی مانگیں گے فبعزتی و جلالی مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنے جلال کی قسم میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا تو شیطان نے تہکانے کے لیے ایک قسم کھائی تھی رحمان نے معافی دینے کے لیے دو قسمیں کھائی ہوئی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کا ایک نام ہے لیکن رحمت کی صفت کے دو نام ہیں رحمان اور رحیم اور کوئی صفت ایسی نہیں جس کے دو نام ہو سوائے رحمت کی صفت وہ تو اتنا کریم آقا ہے وہ تو بخش کے خوش ہوتا ہے وہ تو معاف کر کے خوش ہوا کرتا ہے میں ایک مرتبہ بچیوں کو پردے میں درس دے رہا تھا ایک جامعہ کی دور حدیث کی بچیاں تھی تو ان سے میں نے سوال پوچھا کہ بتاؤ دنیا میں سب سے آسان کام کیا ہے ایک بچی نے جواب دیا کہ اپنی ماں کو منانا میں نے پوچھا وہ کیسے کہن لگی جی کہ ہمارے یہ تجربہ ہے کہ ماں اگر اپنے بیٹے سے ناراض بھی ہونا تو بیٹی سے پوچھتی پھنٹی ہے اس نے روٹی کھالی اس کا بسر تنہیں بنا دیا اس کے کپڑے تنہیں ٹھیک کر دیئے اب اوپر اوپر سے ناراض پھر رہی ہے مگر ماں کی مامتہ اس کو مجبور کر رہی ہے لہٰذا بیٹی سے پوچھتی پھرتی ہے بیٹی کے دریئے اس کو کھانا پہنچا رہی ہے دل سے ناراض نہیں خفا تھی بچے نے ستایا مگر دل سے خفا نہیں اس لیے پوچھتی بھی پھر رہی ہے کہ بچے کو سب چیزیں مل گئیں یا نہیں مل گئیں تو وہ کہنے لگی کہ جب ماں کی مامتہ کا یہ حال ہے تو ماں کو منانا بہت آسان ہوتا ہے میں نے کہا ہاں ماں کو منانا آسان صحیح پھر بھی ماں کے پاس آنا پڑتا ہے بچہ آ کر کہہ دے امی ماف کر دیں ماں ماف کر دیتی ہے بچہ آ کر ماں کا جسم دبائے امی ماف کر دیں ماف کر دیتی ہے ہاتھ جوڑ دیں ماف کر دیتی ہے اگر پھر بھی ماف نہ کریں بچہ رو پڑے ماں سے کبھی بیٹے کے آنسو نہیں دیکھے جاتے کتنی ناراض کیوں نہ ہوگی جب دیکھے گی بچہ آنسو بہار آئے اپنے دپٹے کے پلو کو لے کے آنسو پوچھے گی کہ اگر بیٹا رو نہیں چل میں نے تجھے ماف کر دیا تو ماں کو منانا دنیا میں اتنا آسان ہے بچیاں کہنے لگیں میں نے انہیں اس وقت بتایا کہ دیکھو ایک اور ذات ہے جس کو منانا ماں کے منانے سے بھی ستر گناہ پیادہ آسان ہے اور وہ پروردگار عالم کی ذات ہے ماں کو تو پھر بھی زبان سے کہنا پڑے گا فوں پکڑنے پڑیں گے ہاتھ جوڑنے پڑیں گے آنسو بہانے پڑیں گے ایک وہ پروردگار ذات ہے جس کے سامنے مندہ تنہائی میں بیٹا ہو وقت دل کے اندر نادم ہو جائے دل کے اندر شرمندہ ہو جائے اور دل میں پکارے پروردگار گناہوں کی مافی چاہتا ہوں میں نے سچی توبہ کر لی اللہ میں نے سلو کر لی مجھے اپنا بنا لے شیطان کے پنجے سے چھڑا لے کوئی ہاتھ نہیں ہلایا کوئی اتنے زبان سے لب نہیں نکایا فقط تلف کی ندامت کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ اپنی نراضگی کو دور فرما دیتے ہیں تو اللہ رب العزت کو منانا ماں کے منانے سے بھی ستر گناہ زیادہ آسان تو اپنے رب کو منالیجئے ابن قیم رحمت اللہ نے عجیب واقع لکھا فرماتے ہیں میں گلی میں جا رہا تھا میں نے دیکھا ایک دروازہ کھلا ماں اپنے بچے کو مار رہی ہے سپڑ لگا رہی ہے اور کہتی ہے تو نے مجھے بڑا ضریل کیا بڑا پریشان کیا نافرمان ہے کوئی بات نہیں مانتا نکل جا میرے گھر سے وہ بچہ رو رہا تھا دکے کھا رہا تھا جب گھر سے باہر نکلا ماں نے کنڈی لگا دی فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا ذرا منظر تو دیکھوں بچہ روتے روتے ایک طرف کو چل پڑا ذرا آگے گیا نکر سے پہلے واپس آ گیا پھر دروازے پہ کھڑا میں نے پوچھا بچے واپس کیوں آ گئے کہنے لگا سوچا تھا کہیں اور چلا جاؤں پھر دل میں خیال آیا مجھے دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے مجھے ماں کی محبت نہیں مل سکتی میں اس لیے واپس آ گیا ہوں محبت ملے گی اسی در سے ملے گی کہتے ہیں بچہ بات کر کے وہی بیٹھ گیا میں بھی وہی بیٹھا بچے کو نیند آئی اس نے دہلیز پہ سر رکھا سو گیا کافی دیر گزری ماں نے کسی وجہ سے دروازہ کھولا ضرورت کے لیے پہر جانا چاہتی تھی بیٹھے کو دیکھا دہلیز پہ سر رکھے سو رہا ہے اٹھایا کیوں دہلیز پہ سر رکھے سو رہے ہو امی مجھے دنیا میں کوئی دوبری ماں نہیں مل سکتی میں اس دہلیز کو چھوڑ کے کیسے جاؤں فرمایا بچے کے الفاظ سے ماں کی آنکھوں سے آنسو آگئے بچے کو سینے سے لگا لیا میرے بیٹھے جب دیرا یقین ہے اس در کے دیوا تیرا گھر کوئی نہیں میرے در کھولے ہیں آجا میں نے تیری غلطیوں کو ماب کر دیا فرماتے ہیں جب گناہگار بندہ اپنے رب کے دروازے پہش ترہ آتا ہے اور کیسے رب کے قریب میری خطاؤں کو ماب کر دے میرے گناہوں کو ماب کر دے اے بے قطوں کے دستگیر اے تکے دلوں کو سکون دینے والے اے غمدادہ دلوں کو طفلی دینے والی ذات اے پریشان دلوں کو سکون پکشنے والی ذات اے بے تہارہ لوگوں کا سہارہ بننے والی ذات اے گناہوں کے پردوں میں گناہوں کو اپنی رحمت کے پردوں میں چھپا لینے والی ذات تو میرے لئے رحمت فرما دے مجھے درطر کے سکے کھانے سے بچا لے اللہ اپنی نراضگی سے بچا لے میں سلو کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں پروردگاہ رائندہ نیکوکاری کی زندگی عدا فرما تو جب بندہ اس طرح پیش کر دیتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں